بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنرلس ہیں جن کا نام ہے گریدہ فاروقی بڑی معروف جنرلس ہیں اور کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بلکہ حالی میں انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا ہے انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر ایک اشارہ دیا اور وہ اشارہ جو ہے وہ بڑا چونکہ سخت قسم کا اشارہ ہے تو اس پر میرے جنرلس مجھے یہ ہوا کہ یار اس کا معلوم کرنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اور گشرا بی بی کہ قتل کے جھوٹے بے بنیاد اور ڈھونگی الزامات کا تو میڈیکل ریپورٹوں میں کھل کر پوسٹ مارٹم ہو گیا سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہمیشہ شوکت خانہ حضرتال کی آڑ میں یہ کوشش کیوں کرتے ہیں کیونکہ حضرتال انتظامیاں اور ڈاکٹرز ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ساشی بیانیے اور چوریز کو گھڑتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ حکومت چوکت خانہ حضرتال کو تیک آور کر لے حضرتال کا انتظام سبھال لے اور اس اربور پہ کی منی لانڈری کو بھی کھوج لگا لے جو حضرتال کی آڑ میں ہوتی ہے یہ وہ ایکچوال بات ہے جس کے اوپر میں میرے جڑا نا کانے کھلونے پائے نا کانے کھل ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے مطلب یہ بات کہنا ایک روٹین کی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی من مرضی کے ریزلٹ چاہتا ہے یا بشرب بھی کہتی کہ جناب میں نے حارفی پہ آگیا ہے یا کوئی جو ہے وہ کوئی زہر کا دی آگیا ہے تو میرا ایس ڈاکٹر تو ٹیسٹ نہ کرو ایس ڈاکٹر تو کرالو ایس لبارٹی تو نہ کرو ایس لبارٹی تو کرالو یہ ایک روٹین کی بات ہے اور ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ان کا اتمنان ہونا وہاں پر ان کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ لازمی لینا چاہیے دیکھیں لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں جو بھی ان کے ذہن میں میں ان باتوں کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی باتیں ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ باتوں میں کسی قسم کی صداقت ہو سکتی ہے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا اس سے آپ کیا بہت کچھ پاس چل جاتا ہے بہت زیادہ کچھ پاس چل جاتا ہے اور وہ بلڈ ٹیسٹ جو ہے اس سے نشدہ بھی پتہ لگی جانتا ہے پائیں ایولی ایک مطلب چیز ہو سکتی ہے مگر اب ایک خاتون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جیل میں ہیں اس کو وہ حراست میں ہیں اس کے سب طرف پولیس ہے جیل حکام ہیں اب ان تک جو کھانا بھی پہنچنا ہے وہ بھی سر سکریننگ کے بعد پہنچنا ہے تو اس ویچری نے کس ہو کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے بھی تو انہیں کس ہو کرنا جائے ہاں جو باقیدہ نشہی ہوتے ہیں جو ڈیکلیرڈ نشہی ہوتے ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں ڈیکلیرڈ نشہی ان کو پھر ایک خاص مقدار میں نشہ دیا جاتا ہے ورنہ پہنے بڑی کلکل باندے جائے بڑا رولہ باندے جائے تو لہٰذا ان کو وہ دیا جاتا ہے عمران خان کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کو یہ دیا جاتا ہے میں سچی بات ہے نہیں جانتا کہ عمران خان نشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ باتیں ضرور سنیئے اب یہ جو ہیں اپنا گشرا بی بی انہوں نے اپنا بلڈ ٹیس دینے سے انکار کیا ہے پتہ لگ جائے گا کیونکہ ظاہر ہے جتنے آپ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ یہ پرابلمز ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر سلوپ وائزننگ والا معاملہ ہوئے تو وہ ہی پتہ لگ جائے گا اچھا اب ان کی انڈوسکوپی سمیت مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں چیزیں بڑی کلیر ہو گئی ہیں کہ ان کو کوئی خدا نہ خاصتہ جس بات کا خطشہ تھا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی زیر ذور اللہ یا حارفی کلیرہ معاملہ نہیں ہے اب غریضہ فروکی صاحبہ کے اس ٹویٹ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں تجھ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ الزامات جو لگا جاتے گئے سانو مارتا کیونکہ عمران خانے بڑیاں اے ہو جینا کڑکڑ کے گلہ کہتی ہیں مجھے پتہ چار لوگ میرے قتل کی ساوش کر رہے ہیں جنہاں میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے میرے مرنے کے بعد منظر ہے ہم پیجے گی مجھے گولی مار دی جائے گی اے ساری گاڑی ہیں جنہی نا وہ پائن کردہ رہا پھر ایک واقعہ ہو بھی گیا اس واقعے کی پرپر تحقیقات ہی نہیں ہو سکی حالانکہ اس وقت حکومت دی عمران خان کی پارٹی کی تھی پنجاب کے اندر مگر تحقیقات پائنے نہیں ہون دیتی گیا اگر تحقیقات ہو جاتی تو چیزیں سامنے آ جاتی لیکن انہوں نے تحقیقات ہی نہیں ہونے دیں لہذا وہ بھی گال دیڑی نہ اور وہ لگو لے چڑھا گئی اب معاملہ یہ ہے کہ غریضہ فروکی صاحبہ کا پہلا یعنی ٹویٹ کا پہلا حصہ تو یہ ہے اب دوسرا حصہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر بار شوکت خانم کے حوالہ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ شوکت خانم حضرتال کے جو ڈاکٹرز ہیں اور انتظامیہ وہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اچھا اس بات میں صداقت ہو سکتی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان شوکت خانم میموریل ہسپٹل جو ہے ہسپٹل انٹر سرچ سینٹر فور کینسر اس کے وہ چیرمین ہے تو یہ نہیں بانی ہے سہارے ادھے نا تھے ادھے موہ تھے ادھے کینڈ تھے لوگوں نے پائن زیور لالہ کے بڑیان دیتے ہیں انہیں کے جنات پسی ہسٹال بنا لو پوری دنیا سے فنڈ کٹھا کیا اور شوکت خانم ہسپٹل ایک ایسا ہسپٹل ہے خیراتی ادھارہ جس میں پوری دنیا سے فنڈنگ آتی ہے اور عمران خان نے خود ہی ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں بات کی تھی کہ نو ارب روپے کی سلانہ فنڈنگ وہاں پر آتی ہے بڑی رقم ہون دی نو ارب روپے یقین کبھ میں کدھی خواب بھی نہیں سوک سکتا کہ اتنے بڑے روپے یہ جڑے ہیں او تا ڈے کاؤنٹی سلانہ آ رہے ہوں میرے حقیل اگر آپ کوئی شوگر میل لاؤ نا تو شوگر میل تو بھی انہی کمائی نہیں ہوں دیجئے جائز طریقے ہیں شوکر خانم تو ہو رہی اور یہاں پر جو شوکر خانم لیبارٹری ہے جس کے ٹیسٹ سب سے زیادہ مننے پر مننے نہیں کہ وہ بہترین ایک نمبر ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے ڈاکٹرز اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں آقا خان کے اوپر کرتے ہیں اور اس کے اوپر کرتے ہیں ویسے اور بھی لیبارٹریز ہیں بہت اچھی اچھی لیبارٹریز ہیں ان کے بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ لاہور میں مکیم ہیں اور تاڑا ایریا جڑا وہ شہر دے لیچے پائیں تو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ جیل روڈ پر ایک طرف شوکر خانم ہسپٹر دوسرے بلکل سامنے سرکاری پی آئی سی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی لیبارٹری ہے وہاں پر جا کر اگر آپ ٹیسٹ کروائیں تو جو ٹیسٹ ادھر فرض کرو بائی سور پیدا نا پائینوں سے ڈیٹھ سور پیدا زمین اسماندہ پڑا گے لیکن جو ریزلٹ ہے وہ سیم ہے یعنی دونوں کے ریزلٹ ایکوریٹ ہیں تو مطلب مارہ لیوی تھا موجود ہے امیران دیوی تھا موجود ہے باہر میں ان کے ٹیسٹوں کو بلکل چیلنج نہیں کر رہا کہ وہ ٹیسٹ ہی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں مگر میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ شوکت حانو لیویٹری یہ ڈیئے نا پائین وہ انیوا پہے چارج کر دی بس یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اب غریضہ فروکی صاحبہ نے اپنے اس ٹویٹ کے اندر یہ دیوانڈ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ یہ ایک اشارہ دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ چونکہ عمران خان کے اشاروں پہ چلتے ہیں سارے اس لیے اس ہاسپٹل کو اب ٹیک آور کر لینا چاہیے اور یہ جو اربو ارپے کی منی لانڈری یعنی پائین ایدہ کھوجی لالینا چاہیتا ہے جو شوکت خانم کے نام پر ہوئی آپ کو یاد ہوگا ایک خبر آئی سی دی نیوز میں شاید وہ خبر آئی تھی اور اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ بندے نے کیا پا جی مہدے پہلے نے شوکت خانم دیتے تیرسید جڑی ہے وہ جڑی پہنو ملی یعنی وہ پیسے خرچ ہوئے جا کے عمران خان کی سیاسی جماعت کے اوپر طریقے انصاف کے اوپر تو اس طرح کی بھی معاملات ہیں اور شوکت خانم کو من لنڈر کے لیے استعمال کیا گیا ویسے میں نے یاد ہے عمران خان نے ایک انٹیو میں شاید بتایا تھا کہ جناب وہ بلکہ شاید انہوں نے کتاب میں یہ بات رکھی اپنے ہاں اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کر دیئے دبائی میں کسی جگہ کے اوپر اور وہاں سے ہم نے پیسے کمانے تھے پھر وہ نہیں کمانا سکے اندھا کوئی سین انہوں نے بیان کیتا ہے تو شوکت خانم کے پیسے دردر استعمال ہوں درندے اب یہ بات کہ جناب شوکت خانم کو ٹیک آور کر لیا جائے یہ ایک سیریس مائٹر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں ایسے میرہ دے اپنا جارہ ذاتی خیال ہے جائے کہ کوئی بھی ہاسپٹل پرائیوٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی جو ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ ہے وہ پرائیوٹ نہیں ہونا چاہیے سارا کچھ یہ کم از کم یہ دو شعبے اور تیسرا جو سیکیورٹی کے معاملات ہے یہ سرکار کی تحویل میں ہونا چاہیے ریاست کی تحویل میں ہونا چاہیے تب ہی لوگوں کو یہ مفت یا بہتر انداز سے مل سکتے ہیں اتنے در پوائن انہیں وہاں تسی چلے جو شکت خانم چلے جائے اللہ ماف کرے کسی کو کبھی کسی بھی ہاسپٹل میں جانا نہ پڑے لیکن ظاہر بندہ بمار ہندہ چڑھو دا پھر دا ایڈا اے گا اپنا باواہ انہوں پا جی کسی لے بیٹری ڈاؤن ہندھی کسی لے بیٹری نمی بیٹری لاندھی لوڑ پائی ہندھی چیزیں جنید ڈسٹراب ہو جاتی ہے لائف میں تو سر آپ کو کسی ہاسپٹل جانا پڑ جے پرائیویٹ ہاسپٹل میں سر بندہ کنانو آتھالالندہ یہ جیل روڈ کے اوپر ہی پنجاب انسٹیٹویٹ آف کارڈیالوجی ہے جہاں پر مفت علاج کے لیے ڈاکٹر نخرے کر رہے ہیں انہوں نے اور اوہی ڈاکٹر رہا سر پانچہزار پر فیس لے آکھے نا پرلے پاسے اپنا کھول کے بیٹھے ہوں دے جے آپ یقین کریں کہ برے آل ہیں ہسپٹلز کے اور شوکر خانم سر کنانو آتھالانہ لگا دیجئے اللہ ماف کرے بحرل یہ ایک انہوں نے اب یہ مطالبہ کیا ہے یا اشارہ دیا ہے کیونکہ اگریدہ فروکی صاحبہ بہت زیادہ باخبر صافی ہیں ان کے پاس کریڈبل انفرمیشن ہوتی ہے تو انہوں نے جس طریقے سے بات کیا ہے منہ لگا ہے کہ جس سے نہ کتنا کتے شاید کوئی نہ ایسا کوئی مجود ہے کہ پاہنے انہوں ٹیک آور کرلتا ہے ویسے اگر ٹیک آور کرنا ہے صرف شوکر خانم نہ کریں سارے سر پرائیویٹ آسپٹل کریں اور جو فسیلیٹیز وہاں پر مجود ہیں ان کو ایسیٹیز رن دیں ریٹ انجھ گرے سلیش کرو ففٹی پرسنٹ فورتر پر کم کر دیں تاکہ لوگوں کو رلیف مل سکے لیکن اگر آپ انہیں ان کو یعنی ٹیک آور کر کے تو اُدھا حال بھی تُسی میرا مطلب ہے کہ گنگا رہا مصد تالور کا کر دیں ٹھیک ہے تو پھر لوگوں نے تانوں اچھا نہیں کہنا میرا یہ اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں معاملہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ یہ اب جو ہے بشرا بی بی ان کی رپورٹ آگی ہے درست یعنی ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی ہارپک دا اور زیر علیہ معاملہ نہیں ہے تو یہ غریضہ فروقی صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سو فیصد کنفرم خبر ہے کہ بشرا بی بی کرکرے بہت کھان دی ہے اور چار کھاتی ہے بہت زیادہ جس کے وعہ سے ان کو گیسٹرو کا مسئلہ ہو گیا ہے اچھا اب ہر بڑی چار کھان دی سر کرکرے میرا حیال ہے کوئی ذرا ان کے لفظ سے لگتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ دارڈ جا کوئی ہوئے گی شاہ میں تو اپس کی بات ہے اس طرح دی شہمہ نہیں کھان دا نہ میں نے کبھی زندگی میں کرکرے کھائیں مجھے نہیں پتا لیکن جو لوگ کھاتے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پا آجی ہے بہت زیادہ مسئلہ لے انہوں نے اور اس میں اچار کا یعنی ذرا کھٹے بھی ہوں دیں کھٹاس ہوں دیں ٹاٹری ٹا بھی پھئی ہوں دیں تو جب جدو پائنے ہو جی شہمہ کھاؤ گئے تو پھر تا نو گیس ہی ہونی ہے تا تا میدہ تضابی دی شکار ہونا ہے اور تا نو ہوتے کی مطلب معاملہ خراب ہونا ہے یا اس تو یادہ کی ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ یہ کرکرے جو ہیں ناصر یہ خام خیلی مشہور ہو گئے ہیں یہ غریتہ فروکی کے اس ٹویٹ کی ویعہ سے اور اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اچھا یہ اب جو بشرا بی بی ہیں انہوں تو کرکرے کا ذکر کیا ہے سر عمران خان صاحب نجھے نے وہ پہنتی لکھ دی اور کھا گئے اپنا دیسی ککڑی اور پہنتی پہنچر تو کھانی شروع یہ چیزیں پہنتی لکھ دی دیسی ککڑتا ہے گل مکی جا کے بھئی مکی نہیں بھی چل رہی بلکہ کھانی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا سر ان کو اپنی عداد درست کرنے کی ضرورت ہے میہ بی بی کو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ بشرا بی بی کے لیے ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جہان اور جہان بی بی جی تو اسی مہربانی کرو اپنی سیر کا خیال رکھیں لیکن اگین میں یہ بات مزاک سچی بات یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی الشفاہ ہسپٹل کے جو میڈیکل ٹیسٹ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے تو جہاں سے وہ مطمئن ہوتی ہیں اثر اتھو ٹیسٹ کرالانا شاید ہے ویسے یہ اس کے بعد ایک اورنی آئیشو کھڑا کر لیں گے کیونکہ تحریک انصاف اور عمران حان کو اس بات کی آلت ہے تو ایک اورنی آئیٹم پالانگے بے شک لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بھی معاملہ ہے نا اس کو جہاں سے یہ مطمئن انہوں پالانا اتھو انہوں اتمنان دعا دیو باقی شوکر صانم اگر ٹیگل مرتا ہے تو کلہ نا کرے آجے باقی سارے پرائیویڈی کر لو تاکہ یہ نہ بات آسکے کہ جناب یعنی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہاں یہ جو منی لارڈرنگ والا کیس ہے نا ایز ایز پائنٹ کے صورت بھی بچت نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ پائن کوئی کوئی بھی خان ہو منی لارڈر کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہونی چاہیے میں کم از کے محصے سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں اور آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو لیکن جو بھی خیال ہو لکھئے ضرور مگر درہ تحزیب کے ساتھ فرمکتی طرح ملتے کے لئے بھی لات